اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کو اردو کی پانچمی جماعت میں اردو قواعد کا چھتا حصہ پڑھانے جا رہی ہوں پچھلے ویڈیو میں میں آپ کو بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں پڑھا چکی ہوں پہلا زامی دوسرا مزدر تیسرا مستق آج ہم دیکھیں گے معنی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں پہلا اسم معروفہ یا اسے ہم اسم خاص کہتے ہیں اسم نکڑا اسے ہم اسم عام کہتے ہیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسم زامید کی دو قسمیں ہوتی ہیں پہلا اسم معروفہ دوسرا اسم نکڑا تو پہلا سب سے پہلے ہم اسم معروفہ کے بارے میں جانیں گے کہ اسم معروفہ کسے کہتے ہیں اسی معروفہ وہ اسم زامد ہے جو کسی خاص جگہ سخص یا چیز کو بتائے اسے ہم اسی معروفہ کہتے ہیں جیسے محمود، عرشد، بنارش، ہیدر آبار، دیلی، گنگا، ہمالیا، چاند وغیرہ یہ سب اسم معروفہ ہے دوسرا ہے اسم نکر اسم نکر وہ اسم زامد ہے جس سے کسی عام چیزیں مراد ہو یا کسی عام چیزوں کو بتائے جیسے کتاب، چاکو، سہر، دریا، پہاڑ، اسکول، آدمی، جانور وغیرہ یہ سب اسم نکر ہے جیسے ہم دیکھیں گے کہ اسم معروفہ جسے ہم اسم خاص کہتے ہیں جیسے آدمی میں کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے لیکن یہ محمود ہے، اس کا نام محمود ہے یہ ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ محمود ہے یہ ارشد ہے to یہ اس کا نام ہے دیل آدمی، آدمی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ اس کا نام ہوگیا تھی محمود ہے ہیں، یہ محمود ہے، یہ ارشد ہے یہ حیدراباد ہے تو اس طرح سے اس کا یہ خاص نام پڑ گیا یہ حیدراباد ہے یہ بنارس ہے اور آدمی کے نام میں یہ خاص نام پڑ گیا کہ نہیں یہ محمود ہے یہ عرشد ہے یہ احمد ہے تو اس طرح سے یہ خاص نام ہو گیا اس طرح سے ندی ندی بہت ساری ندی ہو سکتی ہے لیکن یہاں نام ہے یہ گنگا ہے یہ جہونہ ندی ہے یہ گداوری ندی ہے اس طرح سے خاص اس کا نام دیا گیا اسے ہی ہم خاص کہتے ہیں یعنی اسے ہم معروفہ کہتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے ہے اسی ملکڑ آدمی کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے جگہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے جگہ صرف جگہ کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ جگہ یہ آدمی یہ سہر یہ دریہ کوئی خاص اس کا ہم بتا نہیں رہے ہیں کہ یہ کون سا دریہ ہے یہ کون سا آدمی ہے تو صرف ہم بول رہے ہیں کہ یہ آدمی ہے یہ دریہ ہے یہ جگہ ہے اسے ہی ہم اسی نقرہ کہتے ہیں مگر خاص ہم اسے کہتے ہیں جسے ہمیں خاص بتاتے ہیں یہ خاص طور سے یہ گنگا ندی ہے یہ جمنا ندی ہے اس طرح سے دونوں میں ہم ڈیفرنس بھی دیکھ سکتے ہیں دونوں میں ہم فڑک بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے اپنے نوٹ بک پر نوٹ کر لینا اور اچھے سے اس کو یاد کر لینا خدا حافظ